احمده ونسلی ونسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعت فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ عز وجل اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد میرے نہائی تھی عبادت والاحترام قابل سب تحسین ہمارے معزد و محترم مہمانے خصوصی حضرت سید پیر محمد زیاؤلحق شاہ صاحب دامت برکاتہ مولا لیا میرے دیگر مہمانہ نگرامی معزد مشائف و علمائی حق دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے جماعت اہل سنت اور ان کے تمام منتظمین و دداران حضرات کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا آپ سب حضرات مبارک بات کے مستحق ہیں اور خوش نصیب ہیں جو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحل پاک میں شریک ہیں آج ہم آقا عید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کل انشاءاللہ قیامت کو وہ ہمارے انتظار میں ہوں گے اور اللہ کے حضور ہماری شباعت فرمائے اسی لارت میں ہم سارے یہاں جمع ہیں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے محبوب الاسلام کی شباعتِ حضورت سے سر پراز فرمائے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلِ پاک میں ہم سب حاضر ہیں اور یہ معمولی بات نہیں ہے یہ میرے اللہ کا خاص فرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا سرکار کے نام نواؤں میں پیدا کیا اور ان ہستیوں کے قدموں سے واپستہ کر دیا جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یہ نبی پاک سے محفلِ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ہی اظہار ہے جو کہ دینِ اسلام کا ہی دوسرا نام ہے کسی نے کیا خوب کہا دینِ حق عشقِ نبی کا نام ہے دینِ حق عشقِ نبی کا نام ہے اور اتباعِ مصطفیٰ اسلام ہے تو ہم اس نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں جن کی خاطر اللہ پاک نے دنیا بنائی جن کی خاطر اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا جن کی خاطر میں اور آپ جہاں جن کا وجود ان کا مرغونِ ملت میں اگر سرکار نہ ہوتے تو قائرات کی کوئی چیز نہ ہوتی سرکار نے ہمیں سر کچھ دیا جو کچھ ملا جس کو ملا جو بھی ملا حضور کے قدموں کی بے دعوت ملا ہمیں قرآن ملا تو حضور کے صدقے سے ہمیں رحمان ملا تو سرکار کے صدقے سے اور ایمان کی دولت اگر ملی تو نبی پاک کے قدموں کے صدقے سے میں صرف آپ کی حدمت میں دو تین باتیں ایمان کے سکھلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سرکار نے جو کچھ دیا یہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ کے پیارے میں عبوب الاسلام فرما رہے ہیں اللہ یوطی وانا قاسمون اللہ عطا فرماتا ہے میں اس کو تقسیم کرتا ہوں کائنات میں جو کچھ بھی جس کو ملتا ہے سرکار قدموں سے ملتا ہے تو ہمیں ایمان ملا تو نبی پاک کے قدموں سے ملا حضور کی بے دولت ہمیں ایمان جیسی لازوال دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ایمان بہت بڑی دولت ہے ایمان بہت بڑی دولت ہے تو اس کی حفاظت ہمارے دن مانے سب سے بہتر اور سب سے کارامت کوئی شخص ہے جو دنیا سے ایمان سرامت لے جائے تو ایمان سے ایمان کے منابی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں پریند کرنا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کا جو چیزیں ذریعہ ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کرنے چاہیے میں صرف دو دن بات اس بارے میں ارز کرتا ہوں کہ اس ایمان کی حفاظت کیسے کرنے یہ بڑی قیمتی مطا ہے ایک مومن کے لیے اس کی حفاظت کیسے کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے خود حضور نے بھی اور حضور کے غلاموں نے بھی بیشمار طریقے بتائے لیکن ایک دو باتیں آپ کے حدمت میں عرض کرتا ہوں علماء فرماتے ہیں علمائی حق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے ہر وقت اس بات سے خائف رہے کہ کہیں میرا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے ان چیزوں سے پریز کریں ان کاموں سے پریز کریں ان باتوں سے ان عمدوں سے بچنے کی کوشش کریں جو ایمان کے سلم ہونے کا دریہ اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہے یا اللہ جس طرح تُو نے ایمان کی عظیم دولت مجھے عطا کی اثر کار کے قدموں کے صدقہ سے یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما اور وقتاً وقتاً یہ باتیں بڑا کریں الحمدللہ علا نعمت الاسلام الحمدللہ علا نعمت الاسلام دوسری بات جو میں نے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت العالی کے ملفوزات میں پڑی فرمایا ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی جو آیت ہے رَبَّنَا لَا تُسِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَا اِذْحَدَئِتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ تیسری بات میں مختصراً جو سارے یاد رکھ سکتے ہیں نئی یاد رکھ سکتے ہیں تو اپنے علماء سے پوچھ کے یاد کریں کئی ناموں میں بڑی برکت ہوتی ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے نا سیدنا خضر علیہ ربی علیہ السلام ان کے نام کی تاثیر اور برکت میں نے یہ پڑی ہے جو ان کا اصلی نام کنیت سمیت یاد کر لے تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کو محفوظ فرما دے گا ان کی کنیت سمیت ان کا نام حضرت عبو العباس بلیہ بن ملکان علیہ السلام کیا نامیں یاد کر لے گا آپ عبو العباس بلیہ بن ملکان علیہ السلام جو یہ نام یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ رکھے گا یہ تفسیر ساوی میں موجود ہے میں اپنی طرف صفات میں کہہ رہا ہے اور پھر جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ذات انور پر درود پاک کی پابندی کرتا ہے انشاءاللہ اس کا ایمان پر سلامت رہے گا سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ کلمہ طیبہ کا برد کرتا ہے کلمہ طیبہ کا برد میں بڑی مختصر سی اور ہر بردے کو یاد رہنے والی بات آپ کو بتا رہا ہوں آخری بات ہے اس کو آپ نے پلے باند نیمہ ہے سرکار نے فرمایا جو بندہ کلمہ طیبہ کا برد کرتا ہے ہر رول سو مرتبہ کلمہ شریف اپنے برد میں رکھتا ہے پابندی سے یہ وظیفہ مقرر کر لیتا ہے کل قیامت کو اللہ کے حضور کے اب حاضر ہوگا تو چوتی رات کی چاند کی طرح اس کا تھیرہ چپک نہ سا ہوگا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حبادت کی توپی قطع فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ